اسلام علیکم ایوٹو فیملی کیا ہے آپ سب کا امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعا سے ہم سب ٹھیک ہیں شکر اللہ تعالیٰ کا جنہیں اور لب شروع کرتے ہیں کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھیں بیماروں کو شفاہ دیں بیرزگر کو روزی دیں بیرزگر کو اولاد دیں اور ہمارے ماں باپ کا ساہے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم اترکے آمین سم آمین تو آج میٹھا کھانے کا دل کر رہے ہیں مٹھا کھائیں بیٹھا کھائیں لیکن میٹھا بھی کچھ ایسا ہو یعنی کہ مٹھائی بھی نہ ہو اور اپنے ہاتھ سے بنائے بندہ اور حلوہ کھانے کا دل کر رہے ہیں دل کر رہے ہیں کہ حلوہ کھائیں اور یہ حلوہ بڑا مزے کا بنتا ہے تو میں نے کہا چلے میں بناتے رہی ہوں تو اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ پر اپنی ریسپی شیئر کرتی ہوں کہ یہ سردی ہیں ہلوہ کھائیں تو مزہ تو بالا ہوجاتا ہے بڑا مزہ آتا ہے اور گرم ہوتا ہے کیونکہ اس میں انڈے بھی جاتے ہیں دودھ بھی تو یہ سردی میں کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے بیشتہ گرمی بناتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ گرمی بھی نہیں بنا سکتے بنا ہے لیکن سردی میں کھانے کی زیادہ مزہ آتا ہے چلیں جی آپ کے صدر ایسی بھی شیئر کرتے ہیں آج بناتے ہیں دودھ اڈے اور سجی کا ہلوہ تو جی میں حلوہ بنا رہی تھی میں نے کہا میں حلوہ بنا ہوں حلوے کی تیاری کروں تو میری بیٹی نے نا مجھے بلایا کہہ رہی ہے آئیں جلدی آئیں جلدی ہیں دیکھیں ماما ستارہ یاسن کے 1 ملین سبسکرائبر ہو گئے کمپلیٹ میں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھولن میں گئی میں نے دیکھا بہت خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی کیونکہ انہوں نے بہت میند کی ہے بہت میند کی ہے اور آج ان کو 1 ملین ہوگی ہے تو ماشاءاللہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کیون کہ میں ان کو بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں اور یعنی کہ انہوں نے ایسے ہی نہیں پہنچ گئی بڑا ٹائم لگا ہے بڑی محنت کی انہوں نے ان کے ساتھ جو جو ہوا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے سب نے دیکھا ہے میں نے تو وہ تب سے ان کو دیکھ رہی ہوں جب وہ سعودیہ گئی ہوئی دی اپنی امی کے پاس تب سے میں ان کو دیکھ رہی ہوں دو سال ہو گئے تب سے میں ان کو دیکھ رہی ہوں تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے میں نے کہا چلے جی آج ہم حلوہ پنا رہے ہیں تو ہم بھی ان کی خوشی میں مہم مٹھا کرتے ہیں حلوے کے ساتھ حلوہ کھائیں گے تو بڑی خوشی ہوئی ہے بہت بہت ان کو مبارک ہم نے ویسے دیئی ہے جب وہ پہلے جائیں گے نا لائیو آئی ہیں پہلے پھر فورا لائیو آگئی میرے بیٹی نے فورا مجھ بلایا کہیں دیکھیں دوبارہ ستارہ آگئی ہیں لائی تو آئی نہ دیکھیں ون ملین ہو گئے میں نے کہا چلے جی بڑی خوشی ماشاءاللہ اللہ تعالی اور ٹریک کی دے ان کو اور کامیابی ہیں دے ان کو بہت خوشی ہیں دے ان کے بچوں کی خوشی نصیب کرے اور ہمیں بھی اللہ تعالی کامیاب کرے اور سب کو کامیاب کرے جو بھی محنت کر رہے ہیں کیونکہ سب محنت کر رہے ہیں تو جو محنت کرتا ہے اور اللہ تعالی اس کو اس کا پھل ضرور دیتے ہیں یہ دیکھیں ہے جی یہاں پہ یہ میں نے آدھا کلو سوجی لے لی ہے آدھا کلو سوجی ہے اور اس کو ہم نے چھاننا ہے چھان لیں گے ساف کر لیں گے کہ کنکر وغیرہ نہ ہو کچھ ہو نہ ویسے ساف ہوتی ہے لیکن پھر بھی اتیاطن بھئی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئی کنکر نہ ہو کچھ ہو نہ تو اس سے اچھے کہ چھان کے بندہ ساف کر لیں دیکھ لیں تو پھر اس کا بناتے ہیں ہلوہ بڑا مزے کا یہ دیکھیں ہی سو جی ہم نے چھان لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا بالکل ساف کوئی کنکر وغیرہ کچھ بھی ایسا نہیں نکلا بالکل ساف ہے تو اب یہ اس کو کرتے ہیں ڈھونگے میں ڈالتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ میں اس میں ڈال دی ہے پیالے میں ڈال دی ہے سوجی اور یہ میں نے دودھ لی ہے دودھ ہے ڈیڑھ کلو جو آدھ کلو ہے وہ میں ابھی سوجی کے اندر ڈالوں گی سوجی کو بھیگوں گی سوجی کو بھیگوں گی آدھ کنڈے کے لیے میں رکھ دوں گی اس کو آدھ کنٹہ آپ نے اس کو دودھ ڈال کے چھوڑ دینا ہے بھیگو کے رکھ دینا ہے اور باقی جو ایک کلو دودھ ہے وہ آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کس طرح سے اس کے اندر حلوے کے در جائے گا اور میں نے اس لئے الگ رکھا ہے یہ تاکہ صحیح سے پتہ چل سکے نا یہ وہ ڈیڑھ کلو ہی دودھ ہے یہ وہ تو گھر پہ بھی پڑھا ہوا تھا دودھ اپلا ہوا لیکن میں نے الگ سے ہی لیا ہے تاکہ صحیح سے سمان جائے نا ریسیپی چلیں جے آگے شیئر کرتے ہیں آگے کس طرح سے کرنا ہے میں سوجی بھی گھو لیتی ہوں جب تک دودھ ڈال کے رکھ لوں یہ دیکھیں جی سوجی بھی گھو کے رکھ دیئے دودھ میں اور تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا ہے اس کے اندر ذرا سا بس زینی کی پانی ڈالا ہے اور باقی سارا دودھ ہے اور ابھی شام کا ٹیم ہے اور میں چائے بنا رہی ہوں ابھی ابھی چائے بھی پیتے ہیں میں نے کہا چائے جب تک سوجی کا ٹیم پورا ہو جائے آدھا گھنٹہ تب تک چائے بناتے ہیں اور چائے پیتے ہیں چتوار کا دین میں دین میں کیسے گزرتے ہیں یہ ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا بچے سارے گھر پہ ہوتے ہیں اور ابھی تو علیظہ فیزہ ہے نہیں تو گھر میں ایسا سناٹہ چھایا ہوا ہے علیظہ فیزہ گئی ہوئی ہے منتحہ کے پاس اپنی آنٹی کے پاس وہ چلی جاتی ہے جب چھوٹی ہوتے تو ویسی بھی چلی جاتی ہے لیکن جب چھوٹی ہوئی تو زیادہ ٹیم گزار کیا تھے کافی دیر سے گئی ہوئی ہے ابھی پھون کریں گے تو پھر اس کے پاس لئے کی آئیں گے گھر پہ نہ ہو بچے تو بڑا سناٹہ ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں چھپو جاؤ چھپو جاؤ لیکن نہ ہو تو پھر ایسا بیٹھو سناٹہ ہوتا ہے جیسے گھر میں کوئی رہی نہیں رہا ہے بچوں میں بچے ہوتے تو بہتی رونک ہوتی ہے بچوں کے ساتھ گھر میں تو جی ابھی ریسپی شروع کرتے ہیں حلوے کی ریسپی یہ دیکھیں میں نے یہ پتیلہ رکھا ہے اور اب اس کے اندر ڈالیں گے گھی کیونکہ حلوہ جو ہے وہ کھی میں مزے کا بنتا ہے اوائل میں نہیں مزے کا بنتا تو اس کے لئے چاہیے آپ کو گھی تو اس میں اندر ہم ڈالیں گے گھی اور اس میں گھی نہ کافی جاتا ہے زیادہ جاتا ہے گھی بعد میں جب بن جائے تو بھلے آپ نکال لیں لیکن پہلے اس کو زیادہ گھی چاہیے ہوتا ہے یہاں پہ گھی ڈالا ہم نے اور اس کے اندر ڈالیں گے چار سے پانچ یعنی کے علیچیاں یہ ڈال رہی ہوں میں پانچ علیچی ڈال رہی ہوں وہ ڈالیں گے اس کے اندر توڑ کے وہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی یہ اس کے اندر جا رہی ہے علیچی یہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے سوجی جو دودھ میں بھگو کر رکھی ہوئی ہے ہم نے سوجی یہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن ویسے ایسے نا سوجی کا حلبہ بنائے نا تو بچے نہیں کھاتے ہیں سادہ والا اور یہ بنائے تو سب مرضے سے شوق سے کھا لیتے ہیں اچھا لگتا ہے انہیں ایسے بناؤں تو نہیں کھاتے ہیں ابھی اس کو پکنے دیں گے اور ابھی اس کے اندر ڈالیں گے ہم لوگ انڈے اور دودھ یہ جو ایک کلو دودھ میں نے رکھا ہے نا اس کے او اور اس میں میش کروں گے یعنی کہ جوسر میں جوسر میں بلینڈ کر کے نا فیڈ ڈالوں گے یہ چار انڈے ساتھ میں ویسے آپ کی مرضی ہے آدھا کلو سوجی میں آپ چار انڈے ڈالیں یا چھ انڈے ڈالیں تو وہ مسئلہ نہیں ہے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں چار انڈے ڈال رہی ہوں آدھا کلو سوجی ہے تو اس میں میں چار انڈے ڈالوں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے رکھ دیا ہے ابھی تو اس کو بہت عام لگنے والا ہے ہمارے حلوے کو بہت دے لے گی ہلا ہلا یہ نا ہدا چلتا ہے یہ حلوہ بڑا مزے کا بناتا ہے چلیں جی اس کو بناتے ہیں تو جی یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اندر دودھ ڈالا ہے دودھ ڈال گے اور یہ میں چار انڈے میں یہ میں نے چار انڈے لے لیے وہ ڈالیں گے جسر کے انڈے پورا دودھ میں نے نہیں ڈالا وہ بار میں ڈالوں گے کیونکہ میں نے انڈے کو کرنے ہیں نس کرنے ہیں تو تھوڑا دودھ لے لیے اور باقی ڈریک ڈال دوں گے دیلے کے اندر ہی چلیں گے یہ ہو گئے یہ ڈالیں ہمیں اب اس کو بلینڈ کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں حلوے کے اندر یہ دیکھیں جی یہ ہم نے اس کے اندر سوجی اور وہ دودھ میں جو بھی ہو کر رکھی تھی وہ بھی ڈال دیئے الیچین ڈال دیئیں گے یہ ڈال دیئے اور ابھی ڈالیں گے جو انڈے اور ایک کلو دودھ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے اس کو بلینڈ کر لیا اب یہ بھی اس کے اندر ڈالیں گے اچھا جب یہ ڈالنا ہے تو آپ نے چمچا فورا ہی لانا ہے چمچ فورا ہی لانا ہے یعنی کہ چمچ چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ آپ چمچ چھوڑو گے تو بس گھٹلیاں بننا شروع ہو جائیں گی تو گھٹلی نہیں بننی چاہیے کوشش کریں گھٹلی نہ بننے ویسے جب گھٹلی بن بھی جائے اگر تو پھر بھی جب آپ اس کی بنائی کرتے رہتے ہو ہی لاتے رہت تو میکس ہو جاتے ہیں لیکن ویسے نہ بننے تو اچھا ہی ہے یہ دیکھیں نا فورا ہنے لگتے ہیں گھٹلیاں بننے لگتے ہیں اس حلوہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ چمچ نہیں چھوڑ سکتے بھی چمچ ہلانا ہلانا ہے آپ نے تو اس پہ بھی ہلاتے ہیں چمچ ابھی چمچے کا ہی کام ہے چمچے ہی اسے ہلاتے رہنا ہے آپ نے دیکھیں بلکل یہ ڈرائ ہو جائے گا گھی ہمارا آ جائے گا اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا ہلکا ایسا گولڈن کلر آ جائے گا تو پھر آپ سمجھیں گے کہ ہمارا ہلوہ ہو گیا ہے تیار اچھا یہ ہلوہ میرے بچے شوک سے کھاتے ہیں اور ایک آٹے کا ہلوہ میں امی بناتی ہیں نا وہ بڑا مزے کا بناتی ہیں لیکن میں ویسا نہیں بنا سکتی بڑی کوشش کرتی ہوں کہ امی کی جیسا ہلوہ بنا لوں آٹے والا لیکن نہیں بنا سکتی یہ دیکھیں جی کچھ یہاں تک پہنچا ہے ہلوہ یہ دیکھیں ایسے اور یہ والی جب آتی ہیں جگہ ہوئی ہوئے آپ کو چمچھوڑنا نہیں ابھی تو بڑی دیر ہے بڑی دیر ہے اس کو بننے میں کافی دیر ہے اور ساتھ میں بنا رہے ہیں ہم دال مٹروں کی ہرے مٹر کی دال بنا رہے ہیں آج یہ دیکھیں جی یہ ہمارا ہلوہ بن رہا ہے یہ دیکھیں گھی دیکھیں نہ زیادہ ہے گھی نہ یہ گھی زیادہ جائے گا جب تیار ہو جائے بھلے آپ نکال لیں اس کی ملائی کرتے رہے ہیں کٹے رہے ہیں جب تک اس کا کلر نہ گولڈن ہو جائے تو کچھن سمیٹھتے ہیں ساتھ ساتھ نہ مجھے کچھن سمیٹھنے کی بڑی عادتیں میں کہے تو کچھن پھیلا ہونا وہ برا لگتا ہے تو بھی بس برتند ہوتے ہیں کچھن سمیٹھیں یہ دیکھیں جی ہمارا ہلوہ کچھ یہاں تک پہنچے لیکن ابھی بھی اس میں دہیر ہے کافی چینی میں نے امی Japanese کیوں تھی میں اندازہ سے ایسے پڑھ رہے ہیں اگر ضرورت پڑھی تو پھر اور چینی پڑھ رہے ہیں چینی پڑھ چینی پیشتہ اینے کمیائے دیکھوں کی اگر ضرورت پڑھی تھی پڑھ آخر چینی پڑھ رہے ہیں چینی کمیچے چینی کمیچے چینی پڑھ رہے ہیں جو بچائی تھی نا یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ہمارے کھانے کی بھی تیاری ہو رہی ہے یہ دیکھیں دال بھی ہماری تیار ہمارے کھانے کی بھی تیاری ہو رہی ہے یہ دیکھیں بس ابھی تھوڑی سی رہ گی دیر تھوڑی سی بھی مطلب دس سے پندرہ میٹے رہ گے دس پندرہ میٹے بھی بھی لگ جائیں گے اس پہ نا یہ دیکھیں جی ابھی ہمارے ہلوے کا کالر چینج ہو رہا ہے ابھی سمجھے کہ تیاری پیور ابھی تھوڑی سی دے رہا ہے اب یہ دیکھیں اور خود بخود یہ نہیں کہ چمچ سے اترنے لگتا ہے پہلے آپ نے دیکھا نا کیسے ہماری چمچ سے چپکا ہوا تھا یہ ہلوہ نا اب دیکھیں کہ خود بخود یہ سے اتر رہے پھر مجھلا دے نا تو خود اتر رہے تو اب بس تیاری ہم بھی ہے بس پانچ منٹہ اور بس ہلوہ تیار یہ دیکھیں جی یہ میں نے کھوپ رہا جو ہے قدو کش کر لیا اس طرح سے پرات کے اندر یہ سارا قدو کش کر لیا اب اس کے ڈالیں کہ ہلوے کے اندر ہلوہ ہمارا تیار ہو گیا یہ دیکھیں اور ہاں جی پتیلے کو لازمی لگتا ہے یہ دیکھیں لیکن یہ ہے کہ اس کو ہلوے کے اندر نہیں آنا چاہیے بھلے پتیلے کو ایسے لگے گا ساو زیر اتنا پکتا ہے جب تو اس میں دودھ ہوتا ہے انڈے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ لیکویڈ ہوتا ہے جب پک 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 کے اس طرح سے گورڈن کلر آتا ہے تو پتیلے کو بھی چپک جاتا ہے بھلے چپکے مسئلہ نہیں ہے لیکن ہلوے کے اندر نہیں آنا چاہیے کیونکہ آپ کے باتے ہیں جلیوی چیز آتی ہیں تو پھر مزے کا نہیں لگتا اس کے اندر ڈالتے ہیں کھپرا کچھ کھپرا میں اندر اس کے ڈال دوں گی اور کچھ رکھوں گی جب بعد میں اوپر سے ڈال کے پلیٹوں میں سب کو دوں گی یہ دیکھیں جی یہ ڈال دیا اب اس کے مکس کرتی ہوں باقی میں پلیٹوں کے اوپر ڈالوں گی ہمارا ہلوہ تیار ہے لیکن یہ بڑا مزے کا ہلوہ ہوتا ہے یہ بھی بنائیے گا ضرور یہ دیکھیں جی یہ بھی کھانا کھا ہے کچھ صاف کیا ہے ابھی پتیلے میں میں پانی ڈال کے رکھ دیا میں نے کہا اس بات ہو لوں گی اس ولاوگ کو ہم یہی اند کرتے ہیں انشاءاللہ جب ملیں گے نئے ولاوگ میں ہماری ریسپی ہلوے کی ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا اور جب بہمان آئے آپ دعوت کریں تو لازمی ہلوہ بنا کر رکھیں تو بہمان آپ سے پوچھیں گے آپ نے کس طرح سے ہلوہ بنا رہے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے ہلوہ بناتے ہیں اس سے بڑا مختلف ٹیسٹ ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جو سے ہلوہ بانی کوئی مٹھائی کھا رہے ہیں تو جی اس ولاوگ ہم یہ انڈ کرتے ہیں مرچین کا سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں آج کا ولاوگ آج کا ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کا پسند آئے گا اللہ حافظ